اسلام علیکم ویوز ویلکم تو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج کی ریسی بھی ہے چنے کی دال کا حلوہ تو سب سے پہلے دو کپ چنے کی دال لیں لیں گے اوورنائٹ سوکی ہی اور اس کو تین کپ دودھ میں پکا لیں گے دودھ میں اوبالانے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے تاکہ دال نرم ہو جائے تو دال کافی حد تک کک ہو چکی ہے نرم ہو چکی ہے اور دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد اس کو بلنڈ کر لیں گے بلنڈر میں ڈال پک Очень اس کا پیس بنا لیں گے دال بلنڈ ہو رہی ہے اور پیس اس کا کافی ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم لے لیں گے تقریبا آدھا کپ میں نے ی eyebrows کیا ہے گی اور اس میں ڈال لیں گے دال کا پیس اور اس کو کوک کر رماجم ہو دائیں گے تقریبا15 پیس منڈ آپ نے کوک کرتنا ہے اس کو اور ستھ آسد چمج بھی ہلاتے رہا ہے اس کو آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی کلر چینج ہو جائے اور اس کا کچھاپن حتم ہو ساتھ ساتھ گھی کی بھی اگر ضرورت پڑتی رہے تو وہ بھی آئٹ کرتے رہیں گے تقریبا آدھا گھنٹہ کوک کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے براؤن کلر آنا چروع ہو گیا تو اس کے پاتھ ہم اس پہ چینی آئٹ کر دیں گے چینی آپ اپنے ذائقی کے مطابق آئٹ کریے میں نے آئٹ کی تھی ایک کپ چینی ہم اس میں الاشی آئٹ کر لیں گے کیورا وٹر آئٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے ڈرائی فورٹس جو بھی آویلیبل ہوں آپ وہ ڈرائی فورٹس یوز کر سکتے ہیں حال میں جتے بھی ڈرائی فورٹس ہوں اچھے لگتے ہیں تو ڈال ریڈی ہو چکی ہے ڈال کا حلوہ تو اس کے بعد اس کو ٹرے میں بٹر پیپر کے اوپر ہم پھیلا دیں گے اور اس کا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے تقریبیم پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو چکے ہوگا اور یہ بٹر پیپر کی سائٹس چھوڑا ہوگا تو اس کے مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کی کٹنگ کر لیں گے جیسے بھی آپ کٹنگ جو بھی شیپ میں آپ کرنا چاہے تو یہ رہی چنہ ڈال حلوہ کی ریسیپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ